ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مای ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا ڈرائمنگ انسٹرکٹر چودری مدیسر احمد آج آپ کے لیے بہت ہی جو ایک امپورٹنٹ لیسن ہے نا وہ لے کے آیا ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اس میں سیکھنے کے لیے آپ کے لیے بہت کچھ ہے اور یہ جو لیسن ہے یہ رون بوٹس کے بارے میں ہیں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو رون بوٹس کلیر کرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے رون بوٹس کو کیسے کلیر کرنا ہے کون سی لین میں جانا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں یا سیکرٹس بتاؤں گا رون بوٹس کے بارے میں جو کہ آپ کو پتا نہیں ہوتے ایز ایسٹوڈنٹ جب آپ ٹیسٹ پہ جاتے ہیں تو بہت سے سٹوڈنٹ رون بوٹس پہ مسٹیکس کرتے ہیں نروس ہوتے ہیں یا ان کا کونفیڈنس لوسٹ ہو جاتا ہے لیکن آج کے اس لیسن میں آپ دیکھیں گے آپ کے بہت سے کنسٹ کلیر ہوں گے بعض دفعہ رون بوٹ رون بوٹس پہ انٹر ہوتے ہیں سمٹیم ہم سے ایگزٹ مس ہو جاتی ہے سمٹیم ہم سے لین مس ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ری اٹیمٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو کریکٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ کے پاس چانس ہوتا ہے لیکن نروسنس کی وجہ سے آپ اس ٹیم غلط ڈیزیجن کر دیتے ہیں اور جو سیریس مسٹیک ہے وہ ہو جاتی ہے آپ رون بوٹس پہ سیریس مسٹیک سے بچ سکتے ہیں یہ آپ کی ڈیزیجن ہوتی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر ایگزٹ مس ہوگی ہے یا لین مس ہوگی ہے تو آج میں آپ کو پانچ طریقے بتاؤں گا کہ اگر اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کیونکہ سم ٹائم جب آپ رونڈ بوڈز پہ آتے ہیں پریکٹس کے دوران لیسنز کے دوران تو آپ کو سچویشن تھوڑی میں بھی کلیر ملتی ہے آپ ایزری رونڈ بوڈز کر لیتے ہیں لیکن ٹیس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم سچویشنز روڈز پہ چینج ہو جاتی ہے کوئی جس لین میں آپ نے جانا ہوتا ہے وہاں پہ باس لوری آ جاتی ہے کوئی گاڑی بڑی سپیڈ سے اس لین میں آ جاتی ہے آپ اپنی نیٹیو جو سی لین ہوتی ہے اگزٹ پہ جانے کے لیے وہ نہیں پکڑ سکتے تو آپ نے گبرانا نہیں آج میں آپ کو کچھ ٹرکس بتاؤں گا آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جو کہ بہت ہی سیف ہوتی ہیں اس طرح آپ کی جو سیریس مسٹیک ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگی اور آپ رونڈ بوڈز پہ جو ری اٹیمٹ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں ری اٹیمٹ سے مراد یہ کہ آپ اسے کریکٹ کیسے کر سکتے ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ اگزٹ مس ہو گئی تو جیسی ہم فیل ہو گئے پتہ نہیں کیا سوچے گا یا ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا تو آپ اس طرح کی سوچ لے کے مجھ جائیں اگر آپ کو لگا اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوگی ہے تو آج کا یہ جو لیسنز ہے نا رونڈ بوڈز کے بارے میں یہ آپ کے بہت ہی کنسیپٹ کلیر کرے گا کیونکہ بہت سے سٹورنٹس کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی جب وہ روڈز پہ جاتے ہیں نا تو آپ زیادہ سے زیادہ نولیج لے کے جایا کریں تاکہ آپ اپنی جو سیریس مسٹیکس ہیں اسے بس سکیں آپ کوئی ایک ڈیزیزن اپنا کریں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ری کریکٹ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اپنی اگزیمپل دیتا ہوں ٹو ٹوزن سیون میں نا جب میں نے اپنا ٹیس دیا ڈرائیونگ کا تو میرے سے بھی رون بورٹ پہ جو مسٹیک ہوئی تو میں نے اسے ری کریکٹ کیا تو جس کی وجہ سے جو میرا ٹیس تھا وہ پاس ہو گیا تو وہ چیز آج تک مجھے یاد ہے تو میں نے کہا چلیں میں چیز آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کیونکہ ٹیس کے دوران بہت سی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ ہم اپنی اگزیٹ مس کر دیتے ہیں جب ہم رون بورٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں یا اپنی لینز جو انسی ہے وہ مسٹ کر دیتے ہیں تو ہم تھوڑا سا نرویسنس شروع ہو جاتی ہے یا ہم اپنا کونفیڈنس لوسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں اگزیمینر ہمیں فیل کر دے گا دیکھیں اگزیمینر آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے وہ آرڈر نہیں دیتا جب آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے نا تو آپ سے ہم انسان ہیں ہم سے بھی گلتی ہو سکتی ہے نمبر وان نمبر ٹو کوئی سچویشن ایسی آ جاتی ہے بس جیسے میں نے ایکسپین کے آگئی آپ اپنی لین میں نہیں جا سکے تو آپ نے اپنی سیفٹی کا خیار رکھنا ہوتا ہے اگزیمینر کی سیفٹی کا خیار رکھنا ہوتا ہے دوسرے روڈ یوزرز کا خیار رکھنا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو پانچ ٹپس بتاتا ہوں پانچ طریقے بتاتا ہوں رون بورٹس پہ آپ نے اپنی گلتی کو کیسے کریکٹ کرنا ہے آج کا لیسن میں بھی تھوڑا سا لمبا ہوگا تھوڑا یعنی کہ اس میں میں آپ کو ایکسپین کرنے کی کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ ایکزیمپل بھی دوں گا تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجے گا اور ویڈیوز کو لائک کیجے گا اس کے علاوہ آپ کا بہت بہت شکریہ جس طرح آپ نے میرے چینل کو سپورٹ کیا جیسے آپ نے کمنٹس کر کے مجھے بتایا کہ آپ کو اس سے بہت ہی ہیلپ ملتی ہے آپ کی محبت آپ کی شفکر سے مجھے بہت ہی ہنسلہ ملتا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ thank you very much تو کچھ student نے کہا کہ میں تھوڑا تیز بولتا ہوں تو بالکل وہ sometime کیا ہوتا ہے کہ میں نے جو یہ subject ہے نا short time میں cover کرنا ہوتا ہے اگر میں زیادہ slow بولوں گا نا تو یہ lesson 45 minute ایک گھنٹے کا بن جائے گا تو اس طرح یہ بہت ہی لمبی ویڈیو بنتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں short time میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتاؤں تاکہ آپ زیادہ knowledge کے ساتھ roads پہ جائیں آپ اپنا test past کریں میں آپ کا instructor ہوں آپ میرے students ہیں تو آپ کے لیے ہمیشہ میری نیک خواہشات رہتی ہیں کہ آپ اپنا test past کریں آپ ایک اچھے اور safe driver بنیں تو چلیے آئیے آج میں آپ کو رون بارس کے کچھ secrets بتاتا ہوں تو آپ کو اس سے بہت حیرت ملے گی اور یقین جانیے کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کو ضرور کام آئیں گے اور آپ ان کو ایسے ہی implement کیجے گا تاکہ آپ اپنا test بھی pass کر سکیں اور آپ دوسروں کے لیے بھی safe رہیں دوسرے drivers کا بھی خیار رکھیں اور اپنا بھی تو آئیے چلتے ہیں رون بارس پہ تو میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور اپنے instructor کے ساتھ رون بارس کی تیاری ضرور کیجے گا کیونکہ sometime ہم سے exit میس ہو جاتی ہے یا lane میس ہو جاتی ہے آپ نے اسے re-attempt کیسے کرنا ہے correct کیسے کرنا ہے اس غلطی کو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو explain کرتا ہوں تو جیسا کہ یہ some new round boat آ رہا ہے یہ control round about ہے یہاں سے ہم نے جانا ہے third exit تو some time کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ right mirror right signal لگا کے right lane پہ آئے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں traffic light green ہے ہم نے third exit پہ جانا ہے تو آگے سے جا کے ہم نے ایک lane کو skip کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم left mirror دیکھنا شروع کرتے ہیں left mirror دیکھتے ہیں left mirror دیکھتے ہیں اور اگر کوئی گاڑی آ رہی ہوتی تو کیا ہوتا ہے ہم جو second last lane جہاں پہ وہ white گاڑی کھڑی ہوئی ہے ہم نے جانا تھا اب نہیں جا سکے آپ نے گبرانا نہیں آپ اپنا یہ decision کریں کہ یہ جو lane ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے یہ third exit پہ نہیں جاتی اب آپ right signal کو on رہنے دیں اور re-attempt کریں آپ نے make sure کرنا ہے آپ نے اس جگہ کو یاد رکھنا ہے اس entrance کو یاد رکھنا ہے جہاں سے آپ آئے تھے اب میں بالکل right land پہ اس time تک رہوں گا جب تک مجھے وہ exit دوبارہ نظر نہیں آ جاتی جہاں سے میں enter ہوا تھا آپ نے بھی right signal on رکھنا ہے بالکل گبرانا نہیں confidence کے ساتھ آپ examiner کو کہیں کہ i'm going to do re-attempt تو آپ ایک circle کر سکتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ مت کریے گا تو آپ بالکل right رہے ہیں بالکل right رہے right کا signal on رکھیں اب جیسا کہ میں آ رہا تھا تو میں نے for example نشانی لگائی تھی کہ کوئی super store ہے یا کوئی sign ہے کوئی tree ہے کوئی building ہے تو میں اس exit سے آیا تھا جیسا کہ وہ سامنے exit سے میں آیا تھا وہاں پہ ایک بڑا super store تھا تو وہ as a nشانی آپ لگا لیں sign لگا لیں کہ میں نے وہاں سے entry ماری تھی جیسا کہ یہ وہ سامنے exit آ رہی ہے جہاں سے میں نے exit entrance کی تھی اور میں نے اپنی third exit پہ جانا تھا اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس exit کے سامنے ہوں اب میں دوبارہ کیا کروں گا اب میں یہاں سے اس کو recorrect کر رہا ہوں آپ نے بھی اب اس کو recorrect کرنا ہے پہلے ہمیں chance نہیں ملا second last lane میں جانے کا right side سے تو اب میں left mirror دیکھتے ہوئے left mirror دیکھتے ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے lane split ہو رہی ہے تو میں اب یہ جیسے right sleep جا رہی ہے تو میں اس lane پہ آ گیا second last میں تو اس طرح آپ نے اپنی جونسی mistake ہے اسے correct کر لینا ہے لیکن make sure کریں آپ نے رون پورٹ پہ circle نہیں لگاتے رہنا آپ نے دوسروں کو دوسروں کا خیار رکھنا ہے اپنے آپ کو دوسروں کو یعنی کہ danger میں نہیں ڈالنا تو یہ جیسا کہ right signal on ہے اب جیسا کہ سامنے میں نے third exit پہ جانا ہے تو اس طرح میں اب یہ second exit گزر چکی ہے تو میں یہاں سے left کا signal لگا دوں گا تو آپ نے بھی test میں اگر آپ سے کوئی lane miss ہو گئی تو آپ circle کر کے واپس آئے آپ اسے re-attempt کریں تو اس طرح آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی جو third exit ہے left mirror left signal لگانے کے بعد اپنی جو third exit ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا اور وہ taking lane میں left mirror دیکھتے ہوئے تو اس طرح آپ نے بھی re-attempt کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ کو اپنی جو نیٹیف lane ہے اس میں نہیں جا سکے اب جیسا کہ یہ رون پورٹ آ رہا ہے اس کی fourth exit ہے کہیں پہ تین بھی ہو سکتی ہیں lane بھی different ہو سکتی ہیں کہیں پہ تین lanes ہو سکتی ہیں کہیں پہ دو lanes ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ جو رون پورٹ اس کی fourth exit ہے تو اس ٹیم میں نے جانا ہے examiner if examiner says you are going to go third exit تو آپ کے پاس two option ہے آپ middle lane بھی use کر سکتے ہیں اور آپ right جو اسی lane ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں سے mirror signal ایک decision کریں کہ میں right lane use کروں گا تو شروع میں آپ کو for example یہاں پہ جو سی three lanes ملیں گی اور رون پورٹ کے اندر جب اندر آپ انٹر ہوتے تو وہاں پہ four lanes ہے تو اب یہ کیا ہوتا ہے some students ہم نے third exit پہ جانا ہے تو by mistake وہ third exit کی جو سی lane ہے وہ miss کر دیتے ہیں اب دوسری option میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس دوسرا جو سا طریقہ ہے کون سا ہے جو رون بورٹ کو آپ نے fix کر رہا ہے سب سے پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا آپ circle میں آکے واپس اسے re attempt کر لیں اب یہ دوسرا جو طریقہ ہے examiner نے کہا جی third exit جانا ہے یہاں سے میں نے بالکل جو second last lane ہے right سے اس میں جانا ہے لیکن وہی بات جیسے ہی left mirror دیکھتا ہوں جیسے ہی آپ نے left mirror left mirror تین چار بار دیکھنا ہے وہاں پہ اگر کوئی لوری یا بس four example آ گئی آپ سے وہ جو سی lane ہے miss ہوگی third exit والی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ آپ ایک decision کریں سب سے پہلے آپ نے جو کیا وہ circle کر کے آپ واپس re attempt کر لیں یا دوسری اب میں نے جو اپنا mind ہے وہ change کر لیا تو اب میں four exit پہ جا رہا ہوں کیونکہ اب میں نے risk نہیں لینا میں lane cut نہیں کر سکتا یہ spiral round about ہے تو میں نے آگے جا کے یہ جو سی split ہو رہی ہے یہاں سے second last lane میں آ گیا اور یہ lane اب جہاں بھی چھوڑ رہی ہے یعنی کہ یہ اب دیکھیں سامنے وہ third exit ہے اور یہ lanes cut کر کے میں third exit پہ اب نہیں جا سکتا اب یہ dangerous ہے میرے ساتھ next lane میں بس بھی ہے تو آپ نے risk نہیں لینا اب یہ lane جس exit پہ جا رہی ہے نا آپ اس exit پہ چھوڑ جائیں examiner آپ کو fail نہیں کرے گا آپ کیونکہ safely lane discipline کے ساتھ round about کو چھوڑ رہے ہیں یہاں سے left signal گیا ہے third پہ نہیں جا سکتا تو یہ میں fourth exit پہ overtaking میں چھوڑ گیا کیونکہ اگر آپ کسی غلط exit پہ بھی چلے جاتے ہیں تو examiner آپ کو reroute کرا دے گا جیسا کہ یہ میں نے third پہ جانا تھا four پہ آ گیا لیکن lane discipline کے ساتھ safety کے ساتھ safely میں نے exit کو چھوڑ دیا third پہ نہیں تو fourth پہ چھوڑ دیا لیکن خود کو اور دوسرے ڈرائیورز کو میں نے یعنی کہ problem میں نہیں ڈالا lane cuts نہیں کی دوسروں کے لیے میں نے جو dangers کام ہے وہ نہیں کیا for example میں نے کسی کو disturb نہیں کیا اور اپنی lane میں میں نے fourth exit پہ چھوڑ دیا اور یہاں سے examiner آپ کو کسی دوسری گلی یا کہیں سے بھی گھما کے واپس اس route پہ ڈال دے گا the round about we are going to go fourth exit اب کیا ہوتا ہے student some time وہ تھوڑا nervous یا confused ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پہ fourth exit پہ جانے کے لیے مجھے سب سے جو right lane ہے اس پہ ہونا چاہیے تھا لیکن اب کسی confusion کی وجہ سے آپ right lane پہ نہیں جا سکتے آپ یعنی کہ میں بھی بھول گئے ہیں یا کسی nervousness کی وجہ سے آپ middle lane میں ہی stick رہتے ہیں تو یہ middle lane زیادہ سے زیادہ second exit میں جائے گی یا third exit میں جائے گی لیکن کیونکہ ہم نے fourth exit پہ جانا تھا تو یہ میں آپ کو situations بتا رہا ہوں sometime اگر آپ کو یعنی کہ جگہ نہیں ملی یا آپ بھول گئے یا آپ کو یاد نہیں رہا بعد میں آکے پتا چلا کہ ہو یہ تو right lane جاتی تھی middle lane نہیں جاتی تھی تو آپ جونسی lane discipline ہے اس کا خیار رکھنا ہوتا ہے تو جیسا کہ یہاں پہ مجھے اب as a student realize ہوا کہ یہ lane تو آپ fourth exit پہ نہیں جاتی تو آپ third exit پہ چھوڑ جائیں اور ایک بار left mirror left mirror left mirror آپ نے دیکھتے رہنا ہے جب تک آپ اپنی exit پہ نہیں چھوڑ جاتے جیسا کہ اب یہ exit دیکھیں یہ اب fourth پہ نہیں جا رہی تھی تو میں نے safely third exit پہ چھوڑ دیا اب some student کیا ہوتے ہیں نا وہ اس کو یہی پہ correct کرنے کی کوشش کرتے ہیں رون بورڈ کے اندر لینڈ cut کر کے وہ fourth exit پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ride lane ہے ادھر بھی traffic ہے یا پیچھے سے کوئی تیزی سے آ رہا ہوگا تو اس طرح آپ کی serious mistake ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے safely اپنی جو third exit ہے اس کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی غلطی علی بات نہیں ہے ہاں ایک چیز جانبوچ کے اپنے چیزیں نہیں کرنی examiner کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ جانبوچ کے یہ کر رہے ہیں لیکن general mistake general ہوتی ہے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ nervousness کی وجہ سے کسی situation کی وجہ سے وہاں پہ نہیں جا سکے تو تب آپ نے یہ کرنا ہے یا اگر آپ کو realize ہوتا ہے رون بورڈ پہ کہ یہ lane اس exit پہ نہیں چھوڑ رہی جہاں پہ آپ نے جانا تھا means کے third پہ جانا تھا یا fourth پہ جانا تھا یہ third پہ نہیں جاری fourth پہ جاری تو آپ fourth پہ چلے جائیں اس lane میں رہتے ہوئے fourth پہ چلے جائیں اب یہاں پہ جیسا کہ آپ نے control کیے اب یہ uncontrolled roundabout ہے